ایک خاتون کی طرف سے ہے اگر کسی جماعت کو جوائن کرنے کا ارادہ ہو تو آج کل تو ہمیں بہت سی دینی جماعتیں مل جاتی ہیں آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کس بنیاد پر ہم کسی جماعت کو اہمیت دے سکتے ہیں جبکہ سب ہی قرآن کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن ہی کا درس و تدریس کرتے ہیں ہاں یہ بہت اہم سوال ہے دیکھئے مقصد جو ہے وہ پہلے معین ہونا چاہیے مقصد اگر یہ ہے کہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں وہ سب پوری ہو جائیں تو اس میں دعوت دین بھی ہیں تعلیم و تعلیم قرآن بھی ہیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی ہے اقیم الدین دین کو قائم کرو اگر یہ مقصد بھی سامنے ہے تو آپ کو جماعت تلاش کرنی چاہیے جس میں چار اوصاف ہو پہلا بس یہ ہے کہ اس کا ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو غالب کرنا ورنہ اصلاحی تحریکیں بھی ہوتی ہیں تعلیمی تبلیغی جن کے پیش نظر جو ہے اس نظام کو قائم کرنا نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنا ہے نمبر دو یہ ہے کہ اس کا نظم مضبوط ہونا چاہیے سموطاعت والا یہ نہیں ڈھیلا ڈالا حلقا ہے بس کبھی آگئے آگئے اپنے جی سے کام کر رہے ہیں تب یہ تعمادہ نہیں ہے تو نہیں کر رہے ہیں نہیں نظم ڈھیلا سموطاعت وہ جماعت تب ہی بنے گی جبکہ امارت ہو لا جماعہ الا بالعمارہ امارت کے بغیر جماعت نہیں ولا امارہ الا بالعتاہ اور اعتاعت کے بغیر امارت نہیں نمبر تین یہ کہ اس جماعت سے یہ پوچھئے معلوم کیجئے کہ ان کی میتوڈالوجی کیا ہے حضور نے اللہ کے دین کو قائم کیا تھا تو آپ کا جو عثوہ ہے آپ کا جو موڈل ہمارے سامنے ہے آپ نے وہ طریقہ کار اس سے اخص کیا ہے یا نہیں اخص کیا ہے تو کیسے اور اس میں اگر آپ نے کوئی اجتہاد کیا ہے تو کس بنیاد پر اور کیا کیا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اس جماعت کی جو قیادت ہے اس کے قریب ہو کر دیکھیں کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں یہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا ایک قلبی سی کیفیت ہوتی ہے دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ لوگ مخلص ہیں یا نہیں اس طریقے سے یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں تو اس جماعت میں شابل ہونا نازم ہو جائے گا موسیقی